سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو اور دبائیے گھنٹی کے بٹن کو تاکہ ہماری تمام ریٹسٹ ویڈیو آپ کو فوری مل سکیں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے ساتھ ہی بیل کا بٹن بھی دبائی دیجئے تاکہ میری لیٹس ویڈیو آپ کو فوری مل سکیں تو چلیے پی شروع کرتے ہیں آج کی ریسیپی بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیے آئیے دیکھتے ہیں پاستہ بنانے کے لیے ہمیں کنکن چیزوں کے دور پڑے گی اس کے لیے ہم نے ایک کب ہم نے یہ پاسٹہ لیے ہیں چار ہم نے ٹیماترز لیے ہیں بڑے سائز کے چار سے پاس ہم نے جیوے لہسن کے لیے تھے جنہیں ہم نے بارک بارک چوب کر لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے بلیک پیبر کورڈر یعنی کاری مرچوں کو کورڈر لیا ہے 1 ٹی سپون ہم نے یہ کٹی بھی لال مرچوں کا لیا ہے اور 1 ٹی سپون یا حضب زورت ہم نے یہ نمک لیا ہے اور تقریبا 3 ٹی بل سپون آئل لیا ہے وہ یہ ہم نے بھی لے ہو گئی جب ہے سب سے پہلے ہم ٹیماترز کا چھلکاو تار لیں گے اس کو ہم چھیل لیں گے findے تمام ٹیماترز کو ہم نے چھلکاو تار لیا ہے اب اس کے الخективے 정말 چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیں گے کٹ کر لیں گے ان کو چھوٹے چھوٹے پیس میں ابھی دیکھے چھوٹے 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 کٹ لیا ہم نے ٹیماترز کو ابھی ہم 2 ٹی بل سپن ہم نے اس میں اوئل ڈال لیا ہے ایک ٹیبل سپن ہم نے بچا لیا ہے اب اس کے ہم چوب کیے ہوئے ہم اس پر لستن ڈال رہے ہیں ہم نے لستن کے چوب کیے ہوئے جواب کو گراؤن نہیں کرنا بس ہر سلکا سا جیسے ہی نرم پڑیں گے ہم اس کے اندر دوسری دوام چیزیں ڈالیں گے اب اس کے اندر ہم یہ کٹی بھی لازمیٹ چی ڈال رہے ہیں اب اس کے اندر ہم چوماتر ڈال رہے ہیں اب بلکل ہم نے ہلکا چولا کر کے اس کو ڈھک دینا ہے ٹیپاٹر اپنا پانی خود ہی چھوڑے گا بس اس کو کلنے کے لیے ہم نے چھوڑ دینا ہے اب اتنے اپنے ہم پاسٹا کو پکا لیتے ہیں دیکھیں پانی کو ہم نے پہلے ہی بوائل کرنے کے لیے لکھ دیا تھا اب اس کے اندر ہم جو 1 ٹیبل سپن ہم نے اویل پر چایا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ پاسٹا چپکتے نہیں ہیں آپس میں اب اس کے اندر ہم یہ نمک بیٹ کر رہے ہیں اب اس میں ہم یہ اپنے تمام پاسٹا ڈال دی ہم نے اب چامتے سے ہم اس کو ہلا رہے ہیں تاکہ یہ آپس میں چپکے نا اب اس کو 5 سے 6 میٹ ہم اس کو پکائیں گے تو یہ گل جائیں گے پاسٹا اس کو ہم نے اسے درگی سے رکھنا ہے اور وففے سے چمتے چلاتے رہنا ہے ہم نے اب یہ دیکھیں پاسٹا ہو چکے ہیں اب ان کو ہم نکال لیں گے اور ایک چھننے سے چھان لیں گے اب یہ دیکھیں ٹیماترز بھی ہمارے ہو چکے ہیں اب اس کے اندر ہم یہ نمک کر رہے ہیں ساتھ ہی اس میں یہ کالی مرچوں کو پوڑر ڈال رہے ہیں اب اس کو ہم مکس کر دیں گے اب اس کے اندر ہم یہ پاسٹا کو ہم نے ایک پانی سے دھو لیا اور اب اس کو ہم اس کے اندر ریٹ کر رہے ہیں اب اس کو ہم مکس کر لیں گے یہ بہت زیادہ پسے دار بنتے ہیں ہمارے ریٹ سوز پاسٹا اب اس کو ہم اتار لیتے ہیں اور ڈش آؤٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں تو دیکھیں دوستو ہمارے ریٹ سوز پاسٹا تیار ہے امید ہے آپ کو میرے آج کے ریسیپی پسند آئی ہوگی پسند آئے تو مجھے ضرور لائک کیجئے میری ریسیپی اس کو شیئر بھی کیجئے اور اپنے کمنٹ سے بھی آگر کرنا مر پھولئے اب اپنے شیف دین فاطمہ کو جازت اسے اللہ حافظ اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس بٹن کو کلک کر کے سبسکرائب کر دیجئے